اگر ایمکیو ایم کو اقتدار مل گیا نہ بھی ملا تو ایمکیو ایم کی جد و جہد کیا ہے اگر ایمکیو ایم through assemblies through ballot not through we want revolution through not through bullet ballot کے ذریعے vote کے ذریعے عوامی بیدار کرو اب برمنگم میں اتنے لوگ سن رہے ہیں کوئی تو کہہ گا کہ نہیں الطاف حسین بات صحیح کہتا ہے الطاف حسین مہاجر ہے تو پنجابیوں میں سے کوئی الطاف حسین جیسا غریب افتخارن دعویٰ کو بنا لوگ لیڈر نہیں اسی طرح اپنے اپنے میں سے نکالو مجھے کوئی لیڈری ویڈری کا یا وزارت کا امارت کا شوق نہیں ہے کیم سی کا الیکشن جیتا ایم پی ایز بنے صوبائی قومی اسمبلی کا متعدد بار منسٹرز بھی بنے الطاف حسین نہ امینے بنا آج تک نہ امینے بنا منسٹر بننے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری منسٹری کا تاج میری منسٹری کا تاج میری منسٹری کا تاج صرف یہ ہے کہ میں پاکستان کو کرپشن سے کسی طرح نجات اور غریبوں کو امیروں کے برابر باعزت بنا کر زندگی کی تمام سہولتیں جو امیروں کے حاصل ہیں وہ غریبوں کو پہنچا دوں یہ ہے میری وزارت کا تاج تو ایم کیو ایم ایم کیو ایم نمبر ایک کیا کرے گی پہلا کا اگر ایم کیو ایم اقتدار میں آئی قرض جس نے لیے نکالو نہیں نکالیں گے لٹرل ہی انہیں جھگیوں میں بھیج کر ان کی جائدہ دیں انعلام کر کے ان کا قرضہ ملک کو دیں گے جو ملک کا انہوں نے لوٹا ہے ٹھیک نمبر دو ایک ریگولیشن کے ذریعے آرڈیننس کے ذریعے ایمپلیمنٹیشن ایسیمبلی بھی انشاءاللہ ایمپلیمنٹیشن اس کو اوکے کر دے گی انشاءاللہ وہاں سے بھی ووٹ مل جائے گا اور لیجسلیشن بن جائے گی تعلیم کمپلسری اور فری اپٹومیٹرک فورین وزیٹس آرڈیننس صرف وزیر آزم اس کا سیکریٹری اور دو تین آدمی اور بارات لے جانے پر دوروں پر وزیر آزم اور صدر کے مکمل پابندی ہوگی آتے ہی وزیر آزم کا میڈیکل کالیج انجینئرنگ کالیج فلا محکمے میں کوٹا چار پریزیڈنڈ کے پانچ وزیر آزم کے دس اس کے یہ پریویلیجڈ جو کوٹا اللوٹ کیا گیا ہے ایلوکیٹ کیا گیا ہے پریویلیجڈ کوٹا ختم سارا سسٹم میریٹ پر کسان کا بچہ ہے یا وڑیرے کا آجائے میریٹ پر منسٹرز حکمرانوں کو غیر ملکی آرہے ہیں ملیئے سلام کیجئے دعا کیجئے ڈسکشنز کیجئے ایک آرڈ کرنا ایک آرڈ کیجئے اور کھانا کھلا دیجئے ایک دو تین ڈیلیگیٹس کو یہ جو دافتیں ہوتی ہیں نا ڈینرز اوہ لمبے لمبے بڑے بڑے میں وہ شامیانے لگا کے لنچ فلا صاحب کے عزاز میں لنچ مکمل منسٹرز پر حکمرانوں پر پابندی ہوگی کوئی زہرانے اسرانے عوامی یا بڑے بڑے لوگوں کے جو بلا کے دافتیں کرتے ہیں وہ بند صرف ضرورت کے جیسے کوئی بیرون ملک آیا یا کوئی ڈیلیگیٹس آئے صرف ان تک محدود شامیانے لگا کر حکمرانوں پر زہرانے اسرانے عشائے کرنے پر مکمل پابندی ہوگی کیا خیال ہے ہنگامی بنیادوں پر کیونکہ ہمارا لٹریسی ریٹ لٹریسی لٹریسی ریٹ بہت کم ہے کریش پروگرام کے تحت لٹریسی ریٹ کو دنیا ترقی آفتہ ممالک کے برابر لانے کی کے لیے ایک کریش پروگرام لائے جائے گا جس میں باہر سے اگر اساتذہ بلانے پڑیں اس کے لیے ویڈیو ٹیمز بنانی پڑیں کسی کوئی بھی طریقہ کرنا پڑے اس کریش پروگرام کے تحت تعلیم کو عام کیا جائے گا اور اور اگر مزدور اگر کسان اگر مزدور اگر غریب کلار تنخواہ پانے والا انڈسٹریالیس اپنی انکم پر ٹیکس دیتا ہے تو ایم کیو ایم فوری طور پر ملک میں ذرایہ ہمدانی پر ٹیکس نافذ کرے گی